دوستو گرمیوں کے موسم میں برف کا استعمال پے پدارتوں کو تھنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ہمارے گھریلو ریفریجریٹر کے اندر کی تھنڈ کھانے کو لمبے سمیتک ترو تاجہ رکھتی ہے کینٹو تھنڈیا برف کا ایک اور مہتوپونڈ کام بھی ہے اصل میں بھینکر تھنڈ اپنے بھیتر اتحاس کو سرکشت رکھتی ہے آپ نے اکثر ان ویگیانی خوجوں کے بارے میں جرور سنا ہوگا جن کے دم پر ہمیں گیات ہوا ہے کہ آج سے ہزاروں یا لاکھوں یا پھر کروڑوں ورش پہلے کے جیو کیسے دکھتے تھے اصل میں یہ کھوجیں تھنڈ اور برف کے دم پر ہی سنبھو ہو پائی ہیں برف کی تھنڈ میں مر چکے جانوروں کے شو لمبے سمیتک سرکشت رہتے ہیں انہی شموں پر انسندھان کر کے ہم پرتوی پر بدلتے جیون کے بارے میں جان پاتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ برف کے دھیر انٹارٹیکا میں موجود ہیں اس لئے یہاں پر ہر سمیں کھوجی انسندھان جاری ہی رہتے ہیں کنٹو کئی بار انٹارٹیکا کے برف کے دھیر میں ہمیں ایسی روچک اور دلچسپ جانکاری بھی مل جاتی ہے جنہیں سمجھ پانا ویجیانیکوں کے لیے بھی ایک بڑی چنوٹی بن جاتا ہے تو چلیے آج کے ویڈیو میں انٹارٹیکا میں کھوجی گئی کچھ ایسی ہی انوکھی کھوجوں کے بارے میں جانتے ہیں ایلین کا شریر دوستو ہیمیوک کے سمیں کے ویلپت ہو چکے جانوروں کے انے کو شو ہمیں اس تھنڈے علاقے میں کافی اچھی عوستہ میں ملے ہیں ان میں سے وولی میمت جیسے کچھ جانوروں کا ڈینے تو اتنا سرکشت روپ میں ہیں کہ ہم اس وشالکہ جانور کو دوبارہ جندہ کرنے کی امید بھی لگائے بیٹھے ہیں لیکن ورش 1948 میں انٹارٹیکا سے کچھ خوجیوں نے ایک ایسا انسانی جواشم کھوجا جس جواشم کی کھوپڑی آم انسانوں جیسی بلکل نہیں تھی بلکہ یہ کھوپڑی کچھ ویسی ہی تھی جیسی کھوپڑی ہولی وڈ فیلو میں ایلینز کی دکھائی جاتی ہے شروعات میں اس کھوج نے ہر کسی کو حیران کر دیا بعد میں کاربن ڈیٹنگ سے پتا چلا کہ یہ کنکال قریب 40,000 سال پرانا ہی ہے اتحاس سے جڑے دستوائجوں کو کھنگالنے کے بعد ویجیانی کی اس نتیجے پر پہنچے کہ اصل میں پراشین سمیں میں یوروپ اور افریقہ کے کچھ حصوں میں ایسی جنجاتیاں پائی جاتی تھی جو اپنی کھوپڑی کو اس طرح کا آکار دینے کی کوشش سے کرتی تھی اصل میں جب کوئی انسان چھوٹا بالک ہوتا ہے تب اس بچے کی کھوپڑی کافی نرم ہوتی ہے اس سمیں سر کے کچھ ویشیس حصوں پر دباؤ ڈال کر کھوپڑی کے آکار میں بدلاؤ لائے جا سکتا ہے یہ پراشین جنجاتیاں چھوٹے بچوں کے سر پر لکڑیوں کو باندھ کر دباؤ ڈالتے تھے جس سے کھوپڑی اپنا آکار بدلتے ہوئے لمبی ہو جاتی تھی اور یہ بدلہ ہوا آکار پوری عمر بنا رہتا تھا کنطو یہ بہت ہی بڑا پرشن ہے کہ آخر پراشین جنجاتی اس طرح کے بدلاؤ اپنی کھوپڑی میں کیوں کرتی تھی کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے وہی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان پراشین جنجاتیوں کی ملاقات کبھی ایلین سے ہوئی ہو اور ان ایلین سے ہی پرباویت ہو کر وہ جنجاتیاں اس طرح کا بدلاؤ اپنی کھوپڑی میں کرتی ہو یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھوپڑی سچ میں کسی ایلین کی ہی ہو سچائی پتہ لگانا تو کافی مشکل کام ہے ووستوک لیک دوستو انٹارٹکا دھرتی کی سب سے تھنڈی جگہ مانی جاتی ہے اسے آپ برف کا ریگستان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اور جتنا پانی یہاں برستا بھی ہے وہ بھی برف کے روپ میں ہی جم جاتا ہے کینٹو کیا آپ یقین کریں گے کہ ہجاروں کلومیٹر دور تک فیلس برف کے نیچے ترل پانی بھی ہو سکتا ہے انٹارٹکا میں ایک یا دو نہیں بلکہ چار سو سے ادھیک ترل پانی کی جھیلیں موجود ہیں ان میں سے سب سے بڑی ہے ووستوک لیک یہ جھیل اتنی انوکھی ہے کہ اس نے نہ صرف پرتوی کے واتاورن کو سمجھنے میں مدد کی ہے بلکہ پرتوی سے باہر دوسرے گرہوں پر جیون موجود ہونے کی آشا بھی جگہ دی ہے دراصل ووستوک لیک برف کی چار کلومیٹر موٹی پرت کے نیچے دبی ہوئی ہے ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ترل پانی برف میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ ادھیک ستھان کو گھیرتا ہے کنٹو چار کلومیٹر موٹی برف کا بھار اوپر ہونے کے کارن ووستوک لیک کے پانی کو دباؤ کی وجہ سے فیلنے کا ستھان نہیں مل پاتا جس وجہ سے یہ پانی جم بھی نہیں پاتا ساتھی گہرائی ایم دھرتی کے کور سے مل رہی گرمی کی وجہ سے یہاں کا تاپمان اوپری وائیو منڈل سے ادھیک پربھاویت بھی نہیں ہوتا جس وجہ سے اس جھیل میں کئی طرح کی مچھلیاں اور جیون بھی موجود ہے ووستوک لیک کی خوز ورش 1996 میں ہوئی تھی اور اس خوز سے وشیش کر اس جھیل میں موجود جیون سے سبھی ویجیانی کافی اتصاہیت ہو گئے تھے کیونکہ ہمارے سورمنڈل میں بھرسپتی گھرہ کا چندرمہ یوروپا بھی انٹارٹیکا کی ہی طرح برف سے ڈھکا ہوا ہے جب انٹارٹیکا کی برف کی موٹی چادر کے نیچے بھاری ماترہ میں ترل پانی مل سکتا ہے تو جاہر ہے کہ یوروپا کی برف کے نیچے بھی ترل پانی کی موجودگی ہوگی اور ایسا بھی سمبھو ہے کہ اس ترل پانی میں جیون بھی موجود ہو یدی یوروپا کے ترل پانی میں خوبصورت جلپریا نہیں ہوں گی تو کم سے کم بیکٹیریا آدھی کے روپ میں تو جیون ہونے کی امید کی ہی جا سکتی ہے ہٹلر کا گپت بیس دوستو جرمنی تاناشاہ ہٹلر اپنے سمیہ میں کتنی طاقت رکھتا تھا یہ ہے بتانے کے عوشکتہ نہیں ہے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ ہٹلر نے دنیا بھر میں وشم جگہوں پر اپنے گپت بیس بنا رکھے تھے جن میں بھاری ماترہ میں یود سامگری چھپی ہے ورش دوہجار سولہ میں انٹارٹیکہ میں پڑھنے والے سنسان دوئی پر خوزگرتاؤں کے سمہوں کو پانچ سو سے زیادہ یود سمبندی اوشیس ملے ان اوشیسوں میں پیٹرول کنستر اور دھوست ہو چکے بنکروں کے ساتھ ساتھ کئی طرح کے ہتھیار بھی شامل تھے یہاں کچھ مہتوپون دستاویجوں کے اتریک سینیکوں کی وردی اور جوتے آدھی بھی ملے جو دویتیوے وشید کے دوران جرمنی سینہ کی پہچان کو اجاگر کر رہے تھے مانا جا رہا ہے کہ اس بیس کو سیدھے طور پر ہٹلر کے آدیش دوارہ ورش 1942 میں بنایا گیا تھا اور یہ بنکر کے روپ میں قریب دو سالوں تک پریوگ میں لائے گیا اس بیس میں جرمنی کے سب سے طاقتور سینیک رہا کرتے تھے جو یہاں پائے جانے والے سیل جیسے بھاری بھرکم جانوروں کا شکار اپنے بھوجن کے لیے کرتے تھے بلے ہی یہ علاقہ جرمنی کے آدھی نہ ہو کنٹو بہت کٹھور پرستیتیاں ہونے کے کارن اس سمیں انٹارٹکہ کشتر میں کسی بھی دیش کی گتیویدیاں نا کے برابر ہی ہوا کرتی تھی وہیں ہٹلر تو پوری دنیا کو جھکا دینے کا خواب لے کر ہی پیدا ہوا تھا اس لئے اس نے ایسے دور دراج کے علاقوں میں بھی اپنے ٹھکانے بنانے کی کوشش سے کی تھی حالانکہ جرمنی دیش انٹارٹکہ میں ہٹلر توڑا بنکر بنائے جانے والی خبر کو جھوٹھی بتلاتا ہے جرمنی کے دستاویجوں کے انسار ورش 1938 میں ایک بار ناجیوں نے ایک جہاج انٹارٹکہ کشتر میں بھیجا جرور تھا لیکن دوسرے ویشوید کے شروع ہونے کی وجہ سے وہ جہاج واپس آ گیا تھا اور اس جہاج کو صرف ویجیانی کھوجو کے لیے ہی بھیجا گیا تھا برحال سچائی کیا ہے کوئی نہیں جانتا دوستو ہم جانتے ہیں کہ سمیں سمیں پر آسمانی پنڈ پردھوی پر گرتے رہتے ہیں جنہیں الکا کہا جاتا ہے شاید آپ کو گیات نہ ہو کہ ابھی تک پردھوی پر باہری انترکشے آئے جتنے الکا پنڈ کھوجے گئے ہیں ان میں سے لگبک ساٹھ پرتیشت کے اول انتارککا پر ہی ملے ہیں اصل میں مانو گتیویدیاں نہ ہونے کے کارن یا تھنڈا واتاورن ہونے کے کارن یہاں موجود الکا لمبے سمیں تک سرنگشیت رہتے ہیں انتارککا کی برفیلی ستے سے ٹکرا کر یہ الکا برف کی چادر خود پر لپیٹ لیتے ہیں جس وجہ سے ادھک سرکشیت رہنے کے کارن ان الکاؤں سے ادھک جانکاری بھی بٹوری جاتی رہی ہے بھوو ویجیانکوں کے انسار انتارککا کی موٹی برف کے نیچے لگبک تین لاکھ الکا پند ہونے کی سمبھاؤنا ہے کنٹو ابھی تک ان میں سے صرف پندرہ پرتیشت یعنی قریب پینتالیس ہزار الکا پندوں کے بارے میں ہی ہمیں جانکاری ہے ورش انیس سو چوراسی میں انتارککا میں منگل گرہ سے آئی ایک چٹان ملی تھی اس چٹان نے ہمیں اتنی جانکاری دی جتنی جانکاری ہم منگل پر درجنوں روور بھیج کر بھی نہیں جھوٹا پائے ہیں اصل میں اتیت میں کوئی بڑی الکا پند منگل سے ٹکرائی ہوگی جس کے فلسوروپ ہوئے ویسپورٹ کے کارن ہی منگل گرہ کیے چٹان انترکش میں چھٹک گئی جو بعد میں پرتوی کے گرتوکرشنبل سے کھچ کر انٹارککا میں آگ گری منگل سے آئی یہ چٹان کاریب چار عرب ورش پوران ہی ہے اور اس چٹان پر کئی طرح کے جیوک پدارتوں کے ساتھ ساتھ نائٹروجن کی بھی موجود گی تھی جس سے پتا چلتا ہے کہ اتیت میں منگل پر نہ صرف بھاری ماترہ میں پانی تھا بلکہ منگل پر ایک بھرا پورا جیون بھی موجود تھا منگل گرہ کی اس طرح کی جیوک گنوں والی چٹان کا پرتوی پر پایا جانا یہ سنکیت بھی دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اتیت میں ایسی ہی چٹانوں کی وجہ سے پرتوی پر جیون منگل گرہ سے ہی آیا ہو ویجیان بھی کہتا ہے کہ جیون ایک گرہ سے دوسرے گرہ کی اور یاترہ کرتا ہی رہتا ہے ویسے دوستو ابھی تک انٹارٹکا میں ہمارے دوارہ کی گئی خوجبینیں بہت ہی ادھوری رہی ہیں واسطو میں انٹارٹکا کی وشم پرستیتیوں میں خوجوں کا اتنا وشال خجانہ چھپا ہوا ہے کہ یہ خجانہ مانو جاتی کی خوجبینوں کو ایک الگ ہی دشا دے سکتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد